بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابہ اجمعین اما بعد آج میری کفتگو کا موضوع ہے حکیم لقمان اور ان کی قیمتی نصیحتیں حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کا نام تو بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے نام سے قرآن کریم میں ایک صورت نازل فرمائی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ لیکن بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں کہ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کون تھے اللہ تعالی نے ان کے نصب خاندان اور زمانے کے بارے میں تو اپنے کلام میں کوئی ذکر نہیں کیا لیکن ان کے حکیمانہ اقوال کا ذکر فرمایا ہے تاہم قدیم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس نام کا ایک شخص سرزمین عارب پر موجود تھا البتہ ان کی شخصیت اور نصب کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خال ازاد بھائی جبکہ دوسری روایت سے حضرت دعود علیہ السلام کا ہماثر ہونا معلوم ہوتا ہے اکثر معلقین کی رائے ہیں کہ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ افریقی نسل تھے اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی کیونکہ قرآن و حدیث میں کسی بھی جگہ کوئی اشارہ موجود نہیں ہے جو حکیم لقمان کے نبی یا رسول ہونے پر دلالت کرتا ہو غرض ہے کہ اللہ تعالی نے حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کو نبوت آتا نہیں کی مگر حکمت و دانائی سے وافر حصہ دیا اللہ تعالی نے سورہ لقمان میں حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے بیان فرمائی تھی یہ حکیمان اقوال اللہ تعالی نے اس لیے قرآن کریم میں نقل کیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے انسان ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوب سے خوب تر بنا سکیں اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکیں قرآن کریم میں حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کی جو نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں پہلی نصیحت شرک سے دوری سب سے پہلی حکمت عقائد کی درستگی کے متعلق ہیں یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقین جانو شرک بہت بڑا ظلم ہے دوسری نصیحت اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے حکیم لقمان کی دوسری نصیحت اپنے بیٹے کو یہ تھی کہ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے ایک ایک ذرے سے اللہ جللہ شان و اچھی طرح واقف ہے کوئی چیز بھی اس سے مغفی نہیں ہے اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے کوئی چیز کتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہو جو عام نظروں میں نہ آسکتی ہو اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہوں اس طرح کوئی چیز کتنے ہی اندھیروں اور پردوموں ہوں اللہ تعالی کے علم و نظر سے نہیں چھوٹی تیسری نصیحت نماز قائم کرنا حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا بیٹا نماز قائم کرو نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہیں نماز خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستگی کا ذریعہ بھی ہے جیسے کہ ارشاد باری ہے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے یعنی قرآن کریم اسے پڑھئے اور نماز قائم کیجئے یقینا نماز بہیائی اور برائی سے رکتی ہے چوتھی نصیحت اصلاح معاشرہ کے لئے کوشش کرنا حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَعَنِرْ مُنْكَرْ یعنی اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائے پانچویں نصیحت حالات پر صبر کرنا اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پامندی میں خاصی مشقت برداش کرنی پڑتی ہیں اس پر ثابت قدر رہنا آسان نہیں ہے خصوصاً امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ جو خدمت ہے اس کا صلح دنیا میں عموماً آدابتوں اور مخالفتوں سے ملتا ہے اس لئے حکیم لقمار رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ یہ وسیعت بھی فرمائی وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یعنی دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کریں حکیم لقمار رحمت اللہ علیہ کی چند دیگر نصیحتیں آداب معاشرت کے متعلق حکیم لقمار اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لوگوں کے سامنے تکبر سے اپنے گال مت پھولاؤ یعنی لوگوں سے ملاقات اور ان سے گفتگو کے وقت ان سے مو پھیر کر گفتگو نہ کرو جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت اور اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے حکیم لقمار اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَا زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے اناثر سے پستفتادہ بنایا ہے تم اسی سے پیدا ہوئے اسی پر چلتے پھرتے ہو اپنی حقیقت کو پہچانو اترا کرنا چلو جو متکبرین کا طریقہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَارٍ فَخُورٍ یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخ باس کو پسند نہیں کرتا حقیقت لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِقْ اور اپنی چال میں مَيَانَ رَوِي اختیار کرو یعنی انسان کو درمیانی رافتار سے چلنا چاہیے رافتار نہ اتنی تیدو کے بھاگنے کے قریب پہنچ جائے اور نہ اتنی آجستہ کے سستی میں داخل ہو جائے حقیقت لقمان کی اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت وَقْدُتْ مِنْ سَوْتِكْ اپنی آواز آہستہ رکھو آہستہ آواز رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ انسان اتنا آہستہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہیں ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَسَوْتُ الْحَمِيرِ بے شک سب سے پوری آواز قدھے کی آواز ہے خواتین و حضرات اس سورہ کے آخیر میں آداب معاشرہ سے متعلق چار نصیحتیں ذکر کی گئیں اول لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پیر کر بات کرنے سے منع کیا گیا دوسرے زمین پر آ کر کر چلنے سے منع کیا گیا تیسرے درمیانی رفتار سے چلنے کی ہدایت دی گئی اور چوتے بہت زور سے شور مچا کر بولنے سے منع کیا گیا ان تمامی نصیحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت ہم دوسروں کا خیال لکھیں مگر ہم ان امور میں کوتہی سے کام لیتے ہیں حالکہ ان امور کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور حقوق العباد میں حق تلفی انسان کے بڑے بڑے نیک آمال کو ختم کر دے گی لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم نقمان رحمت اللہ علیہ کی ان قیمتی نصیحتوں پر عمل کر کے ایک اچھے معاشری کی تشکیل دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ